کریم آقا دی تائف دی زندگی نو سامنے رکھو جدو میرے آقا مکہ تو ایک سوزی میل دور تائف دی سر زمین تے گئے رہے اسلام دی سر بھلندی واسطے میرے آقا تشریف لے گئے رہے تائف والے لی اتنا برا سلوک کیتا ہے میرے آقا نو پتھر مار دے رہے میرے کریم آقا نو پتھر مار کے لہو لہان کر دے رہے حتیٰ کہ نوجوانہ بھی میرے آقا نو ستایا ہے بچیا دی میرے آقا نو پتھر مار دے کھوم پہ سردارہ دے آنکھ لگنے سرکار مہینہ ستایا گیا میرے آقا دیا مدارک آقا بھی تو یاں سو جاری ہے آسمان والا مو کر کے یردہ کر دے رہے سونے آ ربا جی میں تیری مرضی ہے یا اللہ جی میں تیری رضا اے مہینو وی راضی اے یا اللہ میں تیری رضا اے تے راضی اے کریم آقا نے جڑی جوٹی پہنی ہوئی یہ دے اندر بھی لہو مبارک میرے آقا ایک باگ اندر آقا بیٹھ گئے کریم آقا دے نال غلام زید میرے کریم آقا دے نال او بھی پتھر کھان رہے جدروں پتھریں آنے زید دھوڑ کے او در ہو جانے اونا دا جی سم بھی لہو خان ہو گئے کریم آقا دا جی سم مبارک بھی لہو نال رس ریہ کریم آقا دے نال ایک افیت ہو گئے میرے آقا باگ اندر بیٹھے ہوئے لے اجانک جبریل آئے نے کریم آقا دیمار گئے دے اندر سلام ارض کی تا ہے میرے آقا نے جبریل لوے کھیا جبریل نے ارض کی تل اجو پالا ہے میکلڑا نہیں آیا میرے نال فریشتہ بھی آئے لے پہانا والا فریشتہ بھی میرے نال ہے ہماما والا فریشتہ بھی میرے نال ہے پانی والا فریشتہ بھی میرے نال ہے میری آقا دیمار گرد دے اندر ارض کی تل اجو پالا ہے اجازت نو بیتے میں ان کو کھی دےipezinho اے پتھریں اے ملا دے ہوئے اے پہانا نو ملا دے ہوئے اے ساری وادی کچھ لی جائے اجازت تو بیتے ایسی ہوا چلے کے نانیاں بستیاں تہنے ہس ہو جاؤں اجازت تو بیتے ایسا پانی برسائیے یہ جل تھل ایسی ہوئے کہ پانی اندر ڈوب کے مر جاؤں ساڑے کل اینیاں تاکھتا ہو منتی ایسی پدلہ لین اندر دیر نہ کریے پر وہاں مدینے والے آئے دوارے اخلاق تو صد کے جاؤں میرے یاکہ نے فرمایا جبریل میں اینا لوگا نو پریشان نہیں بکھنا چاہا حالانکہ سرکار نو اینا پریشان کیتا گیا ہے فرمایا میں اینا نو پریشان نہیں بکھنا چاہا اینا نو دکھ یارانی بکھنا چاہا فرمایا کی ہو یاؤں جے اے نہیں من دیتے اینا دیا نسلا میں نو ضرور منڈ گیا اے میرے یاکہ دا حسن ای اخلاق سی فروک آباد والے یاؤں او جیڑے نبی پہ گانے نو مشکل اندر نیوے خساگ دے او یا اپنے حلامانوں کیوے وے کھنگے اپنے حلامان کے بارے کیوے گوارا کر سکدے اے جے میرے یاکہ دا ای اخلاق وَإِنَّا كَلَالَ خُلُقِ نَعْزِي اور جو بھی کہہ سکایا رتبہ قرآن بیان کی اس پہ مثال دا رتبہ قرآن بیان کی اس پہ مثال دا رتبہ قرآن بیان کی اس پہ مثال دا رتبہ سانی نا کوئی آمین مائی لِلَالْدَ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے فرمایا صحابہ تھانوں میں دسا قیامت والے دن میرے نیڑے کون ہوئے گا یہ تھے جناب قربہ حاصل کر رماس سے وکھیا جانا امیر ہے کے نہیں سونا ہے کے نہیں یہ مارا ایک کھان دی کلی اندر رہن والا انہوں دور کر دیتا جاندہ ہے یہ تھے ترجیحات اپنیاں اپنیاں لیں یہ تھے بندہ کسے نو قریب کر لیندہ کسے نو دور کر لیندہ ہے پر میرے آقا دیو بار گا اتنی عظیم بار گا اوہ تھے رنگ دی بات کوئی نہیں اوہ تھے نسل دینال فیصلے نہیں جو ہل دے اوہ تھے پیسے دی کوئی ویلی یا نہیں اوہ تھے گھرہ دیاں دے سواریاں دیا کوئی حیثیتہ نہیں سنو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرما دینے اس نے دے امام احمد دی حدیث ہے میرے آقا نے صحابہ نو بٹھا کے فرمایا میرے غلاموں کیا تھا نو میں تساں کے قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ میڑے کون ہوئے گا لاؤ جی جڑا میڑے ہونا چاہتا ہے سرکار دے ہو آج اے وظیفہ لے جائے صحابہ نے عرض کی دی اللہ جبالا ہے کون سب تو زیادہ دھوانے قریب ہوئے گا سونیا دھوانے قریب کون بیٹھے گا میرے آقا نے فرمایا سن روان جی دا اخلاق جنہ سونا ہوئے گا او اونا میرے میڑے ہوئے گا بدل لگا حسن اخلاق بھی ویلیو کی ہے جنہ کی صدہ حسن اخلاق ہوئے گا آونا سرکار دے نیڑے ہوئے گا جنہ سرکار دے نیڑے کر لینے یو دی گل بن جانیے آونا سرکار دے غلامو آج اپنے اخلاق نو تعمیر کریے اسی کل کل دے اپنے آپ تو ماہر ہو جانے زرا کو دولت میں نجاوے نشاہی نہیں اتر دا اسی غریب نو بندہ ہی کوئی نہیں سمجھ دے اگر اللہ اس باقتہ دے دے ہوئے اسی پیجا تاکتہ استعمال کرنے اگر سانی طبیعت خلاف ہو جانے فاری طورتیں بھڑک جانے تو کونوں میں نوے گل کرنے والا اسی جناب اکڑ اکڑ کے چل رہے ہو سانے اخلاق دی گراوٹ دا عالم میں اسی کہنے آپ کو سانو ایک گل کرے ایسی چیار گلہ نہ سنائی ایسا دو سکونا نیمیلے لگ اسی اپنیا اولادہ بھی تربی یا تیسی کر جانے لیا پترہ کسی دی گل پر ناستانے کرنے کوئی کل کریں تیونو چیار سنانے یا لئے اے اخلاق نئی اے آقا دی تالی وڑی کریم آقا نے فرمایا اخلاق اپنے سونے کر لو تین قیامت نو میرے قریب بیٹھو گے واہ مدینے والے آئے تسان صرف اخلاق نا درس ہی نہیں دیتا بلکہ تسان عمل کر کے بھی وقت آیا ہے